اسلام علیکم فرینڈ آج کی ویڈیو میں آپ کو ہم بتائیں گے کہ یہ جو بل پاس ہوا ہے اس میں کن لوگوں کو فائدہ ہوگا اور کن لوگوں کو نقصان ہے اور ڈومیسٹک ورکرز جو ہیں ان کا کیا ویزا اب ٹرانسفر ہو سکے گا کہ نہیں اس حوالے سے بھی آپ کو بتاتے چلیں اس کے علاوہ تعلیم میڈیکل سے ریلیٹڈ جو شعبیں ہیں ان کو کوئی بھی نقصان نہیں ہے اور جو سرکاری اور بڑے پروجیکٹ اور جو بڑی کمپنیز وغیرہ ہیں پر کام کرتے ہیں تو ان کو کیا اب وہاں سے نکالا جائے گا کہ نہیں وہ آپ کو ڈیٹیل میں انفرمیشن دیتے ہیں اس کے علاوہ ایک خبر آئی ہے کوئیت میں جہاں پر بیچیز ہیں اور روڈ پر بھی اب کیمرے نصب کر دیے گئے ہیں تاکہ اگر کوئی غیر اخلاقی حرکت کرتا ہے تو اس کو دیکھا جا سکے ایک خبر آئی ہے سعودی سے ایک بہت ہی بڑی خوشکبری کہ اب عمرہ کے لیے لوگوں کے لیے کہہ دیا گیا ہے اب لوگ جا سکیں گے تو فرنڈ اور بھی کافی ساری نیوز آئی ہیں تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے ویڈیو کو لاس تک پورا ضرور دیکھئے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیا گئے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ لوگوں تک پہنچتا رہے پہلے آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ڈومیسٹک ورکرز ہیں وہ اب اپنا ویزا ٹرانسفر نہیں کر سکیں گے یعنی کہ کسی اور کمپنی اور کسی اور شعبے میں ہاں اگر کوئی کفیل اپنا ورکر کسی دوسرے کفیل کو دے دیتا ہے یعنی کہ ڈومیسٹک ورکر میں ہی تو وہ چینجنگ ہو سکتی ہے لیکن کسی اور سیکٹر میں چینجنگ نہیں کر سکتا ہے جو سرکاری جگہوں پر کام کرتے ہیں اور بڑی کمپنیز میں ان کا اس سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئیت میں بیچیز اور روڈز پر ایک ہزار سے زاہد اب کیمرے لگا دیئے گئے ہیں کہ کوئی بھی اب کوئی غلط کام کرتا ہے اس کو راتصد میں لیا جا سکے اس کو پکڑا جا سکے اس میں قانون کی خلاف ورزی کرنے والے اور جیگر جو غلط کام کرتے ہیں وہ تمام کے تمام افراد شامل ہیں فرنڈ اب بات کرتے ہیں سعودی عرب کی جانب سے سعودی عرب نے چار اکتوبر یعنی کہ اگلے ماہ اتوار سے عمرہ اور زیارت کی اجازت دینے کا اعلان کر دیا ہے یہ نیوز ایک بہت ہی اچھی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو کافی عرصے سے انتظار تھا کہ کب عمرہ سرویس بحال ہوگی اور وہ عمرہ کے لیے جائیں گے لیکن اس میں کچھ رائط و ذوابط کو بھی رکھا گیا ہے جو کہ مرحلہ وار کیے جائیں گے کب عمرہ مرحلہ وار کیا جائے گا اندرون مملکت سے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو عمرہ اور زیارت کی اجازت ہوگی سعودی ادارے ایس پی اے کے مطابق وزارت داخلہ کے عوض دران نے منگل کو بیان میں کہا کہ دنیا بار کے مسلمانوں کی جانب سے عمرہ و زیارت کی ادائیگی کی اجازت کی عرضو اور نئے کرونا وائرس کی تازہ صورتحال کے پیش نظر سعودی قیادت نے عمرہ اور زیارت کی مرحلہ وار ترجیح اجازت دے دی ہے سوری حفاظتی پبندی کے ساتھ عمرہ اور زیارت کی جا سکی گی اور یہ اجازت مرحلہ وار ہوگی عمرہ کی ادائیگی اور مسجد نوی کی زیارت چار مرحلوں میں ترجیح طور پر دی جائے گی مرحلہ اتوار چار اکتوبر سے شروع ہوگا اس مرحلے میں اندرون ملک سے سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو عمرے کی اجازت ہوگی سانہ چھ ہزار عمرہ زیارین کو مسجد الحرام جانے کا موقع دیا جائے گا اس موقع پر صحت کی تدبیر کی پبندی کرائی جائے گی دوسرے مرحلے کی شروعات 18 اکتوبر 2020 یکم ربی الاول سے ہوگی اس کے تحت سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں کو عمرہ زیارت اور نمازوں کی اجازت ہوگی سانہ پندرہ ہزار عمرہ زیارین اور چالیس ہزار افراد مسجد الحرام میں نماز ادا کر سکیں گے اس موقع پر حفاظتی تدبیر کا اتمام ہوگا کے علاوہ مسجد نوی کی گنجائش کے 75 فیصد تک نمازیوں کو جانے کی اجازت ہوگی سرے مرحلے کی شروعات یکم نومبر 2020 پندرہ روی الاول سے ہوگی اس دوران سعودی شہریوں اور مملکت کے اندر اور باہر سے غیر ملکیوں کو عمرہ زیارت اور نمازوں کی اجازت دی جائے گی کا سنسلہ کرونا وبا کے خاتمہ یا اس کا خطرہ ختم ہو جانے کی رسمی علان تک چلے گا کے تحت روزانہ 20 ہزار ظاہرین عمرہ کر سکیں گے اور 60 ہزار کو مسجد الحرام میں احتیاطی تدبیر کے ساتھ نماز ادا کرنے کا موقع مہیا ہوگا اسی تناسب سے مسجد نبوی میں حفاظی تدبیر کے ساتھ نماز ادا کی جا سکے گی بیرون مملکت سے عمرہ اور زیارت کی اجازت تدریجی طور پر دی جائے گی ایسے ملکوں کے باشندوں کو عمرہ اور زیارت کے ویزے جاری کیے جائیں گے جن کی بابت وزارت صحت یہ فیصلہ دے گی ہاں کرونا کی وبا کے حوالے سے صحت کے لیے خطرات ختم ہو گئے ہیں مرحلے کے تحت سعودی شہریوں مقیم غیر ملکیوں اور بیرون مملکت کے لوگوں کو عمرہ زیارت اور نمازوں کی سو فیصد اجازت ہوگی یہ اجازت اس وقت دی جائے گی جب متلکہ حاکم وبا کے خطرات ختم ہو جانے کا فیصلہ کر لیں گے وزارت حج و عمرہ ایپ کے ذریعے عمرہ زیارت اور نماز کے عمل کو منظم کرے گی اس حوالے سے وزارت صحت اور متلکہ حاکم کے مقرر کردہ صحت و ضوابط اور پیمانے نافذ کیے جائیں گے وزارت داخلہ نے عمرہ نماز اور زیارت کرنے والوں سے اپیل کی ہے کہ وہ حفاظتی تدابیر کی پبندی کریں صحت و ضوابط کے تحت مارکس سماجی فاصلے اور اشیاء کو ناچھونے کا اعتمام کریں وزارت داخلہ کے عوض دران نے مزید کہا کہ سعودی عرب اندرونے و بیرونے مملکت سے ظاہرین کو عمرہ زیارت اور نماز کی محفوظ ادائیگی کی خواہ اور کاوش ہے سعودی حکومت چاہتی ہے کہ تمام عبادتیں صحت خطرات سے پاک محول میں انجام دی جائیں وزارت داخلہ نے واضح کیا کہ اس علانیہ میں جن چار مرحل کا اعلان کیا گیا ہے ان کا مستقبل بنیادوں پر جائزہ لیا جاتا رہے گا باکہ تازہ صورتحال کے حوالے سے فیصلوں میں رد و بدل ہو سکتا ہے اس کے علاوہ ایک خبر آئیہ کویت سے وزارت سہت نے بیرونے ملک پھنسے ہوئے اپنے ملازمین کی صورتحال کو دور کرنے کے لیے ایک طریقہ کار اپنایا جو بارہ مارچ سے نتیس جون تک کی مدد کے دوران اپنی چھٹی کی میاد کے بعد واپس نہیں آسکے ان افراد پر غور کیا گیا تھا جو سیول سرویس کے سرکلر کے مطابق تیہ شدہ سرکاری تاتیلات اور رام کے دن بھی شامل تھے بشرتیہ طور پر یہ الونز کٹوٹی ہو جاتے ہیں تاکہ گڑی الونز انام تربیت شفٹ الونز کھانے کا الونز تیس جون سے محافظہ کی مدد میں وقتاً چھٹی مل جاتی ہے جس کے بعد تنخواہ کے بغیر خصوصی رخصت حاصل کی جاتی ہے اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ چھٹی کے دوران 2020 کے سال کے دوران نوے دن سے زیادہ نہیں ہوتا ہے اور یہ کہ خصوصی تاتیلات 15 دن سے زیادہ کی مدد کے اختتام کے بعد اور تصدیق کے بعد ہی دی جاتی ہے اس سال کے دوران نہیں مل رہا ہے اس کے بارے میں طریقہ کار یہ بتایا گیا ہے کہ جب ملازم اپنے مناسب پتے ختم کر دیتا ہے یا اس صورت میں کہ اس کو چھٹی دینے کی شراط پوری نہیں ہوتی ہے تو اسے ایک زبردست عذر کے ساتھ کام سے کٹ آف سمجھا جاتا ہے اور وہ عجرت کے تحت کام کرنے والے اصول کے مطابق اس کی تنخواہ کا مستحق نہیں ہوتا ہے لازمی طور پر جرمنی کی مدد کے لیے تنخواہ کی فرامی کو قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ اس ملازم کے لیے جو 29 جون کے بعد چھٹی مل جاتی ہے اور وہ پروازوں کی مطلی کی وجہ سے کام پر واپس نہیں آ سکتا ہے وہ اسے بغیر کسی تنخواہ کے خصوصی چھٹی دینے کی درخواست کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ پندرہ دن سے زیادہ نہاں ہو اور اس چھٹی کا فون یا کسی اور ذریعے سے درخواست کی جا سکتی ہے باشرتیہ طور پر اس کی تنخواہ بند کر دی جاتی ہے توسی کرنے کی عباد یا توازن کی عدم موجودگی میں توسی کی اجازت ہے یہ تھی بہت ہی امپورٹنڈ نیوز جو کہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا کافی ضروری تھی فرنڈ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور اگر کسی بھائی کا کوئی سوال ہے تو وہ ضرور ہمیں کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتا ہے ہم ضرور آپ کو رپلائی کریں گے اللہ حافظ